سبق مکتوب نگاری آج ہم لوگ بات کریں گے خط کے بارے میں خطوط خطوط جمع ہے خط کی خط وہ تحریر ہوتی ہے جو ہم ایک چیز کو کسی دوسری چیز تک جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس شخص کے پاس پہنچاتے ہیں خط کو ہم نامہ مکتوب چٹھی بھی کہتے ہیں ہم سب لوگوں نے خط ضرور لکھے ہوں گے خواہ وہ اپنے کسی عزیز رشتے دار کے نام ہوں دوستوں کے نام ہوں یا ایسے لوگوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہماری بہت کم ملاقات ہوگی یا ہم نے کبھی ملاقات تو نہیں کی لیکن ان سے شناسائی ضرور ہے چاہے کسی سے ان کے بارے میں سنا ہو چاہے کسی حوالے سے ان کا ذکر آیا ہو ہم ان کے نام جو ہے وہ خط لکھتے ہیں اور یہ جو تحریری رابطہ ہے یہ تحریری رابطہ ہمیں قائم رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے اپنی باتوں کو کہہ سکیں ان کی باتوں کو سن سکیں یا ان کے خیالات کو جان سکیں ان کی خیر و آفیت کو جان سکیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خطوط میں شامل ہوتی ہیں ویسے تو خط خالص ذاتی قسم کی چیز ہوتی ہے ذاتی قسم کی تحریر لیکن بعض اوقات ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دوسروں لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں جن سے ان خط کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ خط کے لکھنے والے سے کوئی اس کا تعلق ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو سناتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو سن کر لطف حاصل کریں اور ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معلوماتی بھی ہوتی ہیں دلچسپی کا باعث بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں بھی ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہو جاتی ہیں جنہوں نے خط کو لکھا ہے ان کے خیالات کیا ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں ان کے جذبات کیا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں معلوم ہوتی ہیں بعض وقت تو خطوط ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کی پوری آبیتی درج ہوتی ہے یعنی جو واقعہ ان کے ساتھ گزرائی ہے جو معاملہ ان کے ساتھ گزرائی ہے جو حالات حالات و واقعات وہاں پر رونما ہوئے ان سب کی تحصیل بھی وہاں پر ہمیں مل جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست یا عزیز کسی اور کا خط آپ کو سنا دیتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس تحریر کو سن کر تحریر کو پڑھ کر لطف حاصل کریں یہ تمام چیزیں خطوط کے دائرے میں شامل ہوتی ہیں لیکن خط تو ہوتے ہیں خالص ذاتی نویت کے اسی لئے کہتے ہیں کہ دوسروں کوئی خط ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ ان کی ذاتی ملکیت ہیں یا وہ ان کی ذاتی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسے بھی خطوط ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں تمام حالات و واقعات اور جو بھی واقعہ گزرا ہے یا جو معاملہ گزرا ہے یا کوئی قصہ پیش آیا ہے اس کا بھی بیان اس میں ہوتا ہے اور ایسے تمام خطوط اگر جمع کر لیے جائیں تو خود بخود جو ہے ایک عابیتی مرتب ہو جاتی ہے اور یہ جو عابیتی مرتب ہو جاتی ہے یا ایسی چیزیں جس میں اس کے بارے میں تمام معلومات موجود ہوں وہ اس کی شخصیت کا ایک عقس ہو جاتی ہے اور ایسے تمام خطوط عدبی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں یہ ایک فن ہے اور یہ فن کتنی اہمیت رکھتا ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ خطوط کیا ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور عدبی شخصیتیں ہی نہیں بلکہ دنیا کی جو دوسری عظیم شخصیتیں ہیں ان کے بھی خطوط اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی کی دوسرے لوگوں کے لیکن ان خطوط میں ہمیں کچھ ایسی معلومات ملتی ہیں یا ایسی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے قارامت ہوتی ہیں اور جس کو پڑھ کر ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں لطف حاصل کرتے ہیں تو دو طرح کے خط ہوتے ہیں ایک جن کو ہم ذاتی خط کہتے ہیں دوسرا جس کو ہم کاروباری یا دفتری خط کہتے ہیں ذاتی خط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے بہت قریبی دوستوں عزیزوں کے نام لکھتے ہیں اور اس میں اپنی ذاتی چیزوں کو تحریر کرتے ہیں کاروباری یا دفتری خط کی جو ہے وہ بلکل الگ صورتحال ہوتی ہے اس میں ہم رسمی طور پر جو باتیں ہیں وہ تحریر کرتے ہیں خواہ ہمیں کسی کام کے لئے مقصد حاصل کرنا ہو یا کوئی ضرورت پیش آئی ہو اس کے لئے بات یا کوئی انفارمیشن دینی ہو یا اطلاع دینی ہو ایسے تمام خطوط جو ہیں وہ کاروباری نویت کے ہوتے ہیں یا دفتری نویت کے ہوتے ہیں اور ان کو لکھنے کا طریقہ بھی بلکل الگ ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں نمائع کارنامے انجام دیئے خواہ وہ سائنس کا میدان ہو چاہے تیکنولوجی کا ہو یا عدب کا ہو اگر ہم ان موضوعات کے اعتبار سے بات کریں تو ان کی بھی قسمیں یا ان کی بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے یہاں ہم بات کر رہے ہیں عدبی شخصیتوں کے بارے میں انہی میں ایک بڑا نام ہے مرزا عصداللہ خان غالب کا غالب کے خطوط جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ایک بڑے شاعر تھے اور آج بھی ہم ان کے اشار کو اسی طرح سے اسی دلچسپی سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم ان کی دوسری تحریروں کو پڑھتے ہیں انہوں نے نصر شیری میدان میں نمائع کارنامے انجام دیئے بلکہ نصر میں بھی ان کے کارنامے موجود ہیں اور نصر میں بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں ان کے خطوط یا مکتوب اور ایک بڑا سرمایہ انہوں نے مکتوب نگاری میں چھوڑا ہے ان کی جو نصر میں نمائع کار کردیگی ہے یا نصر کی جو خصوصیات ہیں وہ اس زمانے میں جو نصر لکھی جا رہی تھی اٹھارہ سو ستاون کے آس پاس کا جو زمانہ ہے یعنی انیسویں صدی میں جو نصر لکھی جا رہی تھی اس میں وہ ایک نمائع مقام رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں بہت ہی دلچسپ انداز میں ان خطوط کو لکھا ہے عام طور پر ہم جب خط لکھتے ہیں تو اس میں القاب آداب ضرور لکھتے ہیں جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں یا دعا اور سلام لکھتے ہیں غالب کے خطوط پڑھ کر یوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں کہ جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں وہ شخص ان کے سامنے موجود ہو اور وہ اس سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں یہ ایک دلچسپ انداز ہے ویسے تو خط کو نصف ملاقات بھی کہا جاتا ہے آدھی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے یا جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا بھلے ہی وہ تصور میں ہو لیکن غالب کے خطوط کی بڑی خوبی یہ ہے کہ ان خط کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جس کے نام انہوں نے خط لکھا ہے وہ ان کے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں آئیے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم سبق میں جو شامل ہیں مرزا صدی اللہ خان غالب کے جو خط شامل ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں آپ کے سبق میں مرزا غالب کے دو خطوط شامل ہیں پہلا خط ہے منشی حر گپال تفتہ کے نام منشی حر گپال تفتہ مرزا غالب کے عزیز شاگرد تھے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غالب سے کبھی ملے نہیں تھے اور خط و کتابت کے ذریعے سے ہی ان کی تمام باتیں ہوتی تھیں ایک خط ان کے نام ہے اور دوسرا خط جو ہے وہ منشی نبی بخش حقیر کے نام ہے دونوں ہی خطوط بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ دونوں خطوط غالب کے خطوط کا جو مجموعہ ہیں اس میں شامل ہیں غالب کے خطوط کے دو مجموعے ہیں ایک عوضہ ہندی کے نام سے اور دوسرا اردو مولا کے نام سے شاہد ہوئے تو پہلا خط منشی حر گوپال تفتہ کے نام آپ اس کو غور سے سنیے صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا وہ ایک جنم تھا کہ جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے شیر کہے دیوان جمع کیے اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر تخلص تھا ناگاہ نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص نہ وہ معاملات نہ وہ اختلاط نہ وہ انبسات بات چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا اگرچہ صورت اس جنم کی بے اینہی مثل پہلے جنم کی ہے یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا اس کا جواب مجھ کو آیا اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موصوم و منشی حرگوپال و متخلص بطفتہ ہو آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ ہے لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفہ اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں اب پوچھو تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا صاحب بندہ میں حکیم محمد حسن خان مرہوم کے مکان میں نو دس برس سے قرائے پر رہتا ہوں اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار و دیوار گھر ہیں گھر حکیموں کے اور وہ نوکر ہیں راجہ نرندر سنگھ بہادر والی پٹیالہ کے راجہ نے صاحبانِ علی شاہ سے اہد لیا تھا کہ بروقتِ غارتِ دلی یہ لوگ بچ رہے چنانچہ بعدِ فتح راجہ کے سپائی یہاں آب اٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا ورنہ میں اور یہ شہر کہاں مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے جاگیردار، پینشندار، دولتمند، اہلِ حرفہ کوئی بھی نہیں ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ملازمانِ قلعہ پر شدت ہے اور باز پرس اور داروگیر میں مبتلا ہیں مگر وہ نوکر جو اس ہنگام میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں میں غریب شاعر دس دس برس سے لکھنے اور شیر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں خواہی اس کو نوکری سمجھو، خواہی مزدوری جانو اس فتنہ و آشوب سے میں کسی مسلحت میں میں نے دخل نہیں دیا صرف اشار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات پائی نہیں گئی لہٰذا طلبی نہیں ہوئی ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں میری کیا حقیقت تھی غرض اپنے مکان میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے گا گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں جرنیلی بندوبست یاز دہم مئی سے آج تک یعنی شمبہ پنجم دسمور اٹھارہ سو ستاون تک بدستور ہے کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم بلکہ حنوز ایسے امور کی طرف حکام کی توجہ بھی نہیں دیکھئے انجام کار کیا ہوتا ہے یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دیا شمبہ پانچ دسمور اٹھارہ سو ستاون غالب آپ نے دیکھا یہ خط جو مرزا غالب نے منشی حر گوپال تفتہ کے نام لکھا تھا کس طرح سے انہوں نے جو ان کے زمانے میں ان کے آس پاس واقع رونما ہو رہے تھے ان واقعات کا کس طرح سے ذکر کیا ہے کس طرح سے انہوں نے بات کو شروع کیا کوئی القاب و آداب نہیں بس سیدھے گفتگو شروع کر دی اور بہت ہی سیدھے سادے انداز میں اپنی بات بیان کر دی بعض جگہ انہوں نے اشارے کیے ہیں بعض تفصیلات بیان کیے ہیں اشارے کرنا اس وقت کی جو حالات تھے اس کے تحت ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بائی اٹھارہ سو ستاون میں جب پہلی جنگ آزادی کی شروعات ہوئی تب سے لے کر جو حالات رونما ہوئے دہلی میں اس پر زیادہ اثر ہوا کیونکہ بہادر شاہ زفر جو آخری مغل بادشاہ تھا وہ یہی دہلی کے قلعے میں تھے اور یہی سے ان کو قید کر کے لے جایا گیا تھا تو دہلی کے قلعہ ہونے کی وجہ سے اور بادشاہ کی وجہ سے یہاں پر پہلی جنگ آزادی کا جو اثر تھا اور پہلی جنگ آزادی کے بعد جو صورتحال رونما ہوئی اس کا اثر زیادہ تھا انگریزوں نے جیسے ہی اس علاقے پر قبضہ کیا انہوں نے جو غدر میں شامل تھے جو پہلی جنگ آزادی میں شامل تھے ان پر عطاب نازل کرنا شروع کر دیا اس میں نہ کوئی ذات نہ کوئی طبقہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا بلکہ جو بھی اس جنگ آزادی میں شامل پایا گیا اس کو سزا ٹی گئی اور بے شمار لوگوں کو اس میں سزا ملے ایسے میں جو لوگ رہ گئے تھے اور جو حالات وہاں پر تھے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ان کو بڑی احتیاس سے کام لینا پڑتا تھا مرزا غالب نے کیونکہ اس وقت دہلی میں موجود تھے انہوں نے ان حالات کو دیکھا تھا ان واقعات کو دیکھا تھا اپنے خطوط میں ان کا ذکر کیا ہے اسی لئے یہ خطوط جو ہیں وہ دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں بہت سارے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے الگ الگ خطوط میں اگر ان سمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے تمام خطوط کو جمع کیا جائے تو پہلی جنگ آزادی کے حوالے سے بہت سارے شواہد ہمیں ملتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اس اہد کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں اور مرزا غالب کے جو خطوط ہیں ان کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس جنگ عظیم یا جنگ آزادی کے وہ این شاہد تھے انہوں نے اپنی جیتی جاکتی آنکھوں سے ان حالات کا مشاہدہ کیا تھا یہ خط بھی اسی کا ایک حصہ ہے انداز بیان کی اگر ہم بات کریں تو اس خط میں بہت ساری جگہوں پر انہوں نے اس پورے علاقے یا اس پورے خطے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ رہائش یا جس میں ان کی رہائش تھی جہاں وہ رہ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ بلی ماروں کا جو علاقہ ہے اس کو کیسے بحفوظ رکھا گیا کیسے راجہ نے جو ہے جو اہد لیا تھا کہ آپ اس علاقے پر کوئی غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے اور اس اہد کا پاس رکھتے ہوئے وہ علاقہ محفوظ رہا غالب چکے اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی ساٹھ سال کی عمر وہ خود ذکر کرتے ہیں اور یہ خط جو ہے پانچ دسمور اٹھارہ سو ستاون کو لکھا گیا یعنی غدر سے چھے مہینے بعد کا ذکر ہے تو یہ اس کی بڑی خوبی ہے ان خطوط کو ہمیں پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ان کو اس پر بات کرنی چاہیے اسی طرح کا ایک اور خط ہے جو منشی نبی بخش حقیر کے نام ہے اس میں انہوں نے ہاترس میں جو اس وقت فساد رنما ہوا تھا اس کی صورتحال بیان کی ہے یا اس کا ذکر کیا ہے اس سے ہمیں اس زمانی کی صورتحال تو معلوم ہوتی ہے بلکہ غالب نے اپنی جو زبان کی خوبیاں ہیں وہ بھی اس میں بیان کی ہے یعنی اردو نصر کو ایک راہ جو متعین کی ہے ایک روش جو متعین کی ہے اس کے اشارے اس کے نمونے بھی ہمیں ملتے ہیں آئیے اس خط کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں بھائی صاحب کا انعیت نامہ پہنچا آپ کا ہاترس سے کول آ جانا ہم کو معلوم ہو گیا تھا کول علیگر کا نام تھا اس وقت علیگر بعد میں نام ہوا ہمارا ایک وقع نگار اس زلے میں رہتا ہے حق تعالیٰ اس کو جیتا رکھے گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو اس ساٹھ برس میں یہ لو اور یہ دھوپ اور یہ تپش نہیں دیکھی چھٹی ساتوی رمضان کو مح خوب برسا ایسا مح جیٹ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا تھا اب مح کھل گیا ہے اب گھرا رہتا ہے ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آتی ہے دھوپ بہت تیز ہے روزہ رکھتا ہوں مگر روزے بہلائے رہتا ہوں کبھی پانی پی لیا کبھی حکہ پی لیا کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا یہاں کے لوگ اجب فہم اور ترفہ روش رکھتے ہیں بے تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے جائپور کا حال آپ کو منشی صاحب کے اظہار سے یا ان کے نام خطوط دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے مقرر کیوں لکھوں خیر غنیمت ہے یہ کیا فرض تھا کہ ہم جو چاہتے تھے وہی ہوتا ہاں بھائی پرسوں کسی شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ اردو اخوار دہلی میں تھا کہ ہاترس میں بلوا ہوا اور مجسٹریٹ زخمی ہو گیا آج میں نے ایک دوست کے یہاں سے اس اخوار کا دو ورکہ مانگا کر دیکھا واقعی اس میں مندرج تھا کہ راہیں چوڑی کرنے پر اور ہویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور ریایہ نے پتھر مارے اور مجسٹریٹ زخمی ہوا حیران ہوں کہ اگر یوں تھا تو صاحب وہاں سے چلا کیوں نہ آیا اور اگر حاکم نہیں آیا تو آپ کیوں کر تشریف لائے حوث نکانہ خواہش ہے کہ آپ اس حال کو مفصل لکھئے غالب آپ نے دیکھا کس طرح سے مرزا غالب نے خط کو شروع کیا اور کس طرح سے تمام باتیں جو ان کو کہنی تھی وہ اس میں تحریر کی ہے ہاترس کے فساد کا بھی ذکر کیا کہ فساد ہوا کیوں ہوا کس طرح سے حاکم زخمی ہوا اور کیا صورتحال پیدا ہوئی تو یہ جو خطوط ہیں وہ ایک اہمیت ان کی یہ ہے کہ یہ ذاتی زندگی کی ہی اکاسی نہیں کرتے بلکہ غالب کے زمانے کے یعنی اس زمانے کے سماجی و سیاسی صورتحال کو بھی پیش کرتے ہیں اور اس صورتحال ہے چاہے وہ سیاسی صورتحال ہے چاہے سماجی صورتحال ہے اس کو نہایت ہی خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت ہی کارامت معلومات اس سے حاصل ہوتی ہیں تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جو بغابت تھی اس کے بعد کی دلی کی جو صورتحال تھی ان کو سمجھنے میں یہ خط بڑی حد تک بنیاد ماخص کا حیثیت رکھتے ہیں نصر کے جو جملے ہیں اکثر جملوں میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے جیسے گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں یعنی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے کہ گھروں میں چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے یا اس میں کہتے ہیں کہ مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں یعنی جو آزادی کی اس تحریک میں شامل تھے ان کو مجرم قرار دیا گیا اور اس مجرم ہونے قرار دینے کے بعد ان کو جو سزا دی گئی اس کے لئے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ مجرم سیاست پاتے جاتے تھے اس فتنہ و آشوب میں میں نے کسی مسلحت میں دخل نہیں دیا یعنی یہ جو اتھا پہ کا جو عالم ہے جو نفسہ نفسی کا عالم ہے جو یہ خراب صورتحال ہے اس میں کوئی مسلحت ہے جس کی وجہ سے میں نے اس میں شرکت نہیں کی یا میں نے اس میں دخل نہیں دیا جو گزر رہا ہے اس کو گزر جانے دیا اس طرح کے بے شمار جملے جو ہیں وہ آپ کے ان دونوں خطوط میں مل جاتے ہیں تو نصر کے حوالے سے اگر بات کریں تو نصر کے اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کو زبان کی نگاہ سے اگر دیکھیں زبان کی خوبی کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے نکل کر آتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم ان خطوط کی مدد سے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں آپ ایک مرتبہ پھر ان خطوط کو پڑھئے ان کو سمجھئے اور غور کیجئے کہ اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے جملوں کی ساخت کیا ہے کس طرح سے جملے کہے گئے روان نصر تو ہے آسان جملے بھی ہیں لیکن ایک الگ لطف آتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد ایک الگ سا مزہ جو ہے یا ایک الگ سی دلکشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے ایک تازگی محسوس ہوتی ہے یہی ان خطوط کی جو مقبولیت ہے اس کا راز ہے آج بھی ہم ان خطوط کو اسی دلچسپی سے پڑھتے ہیں اسی پسند کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح غور سے پڑھتے ہیں جس طرح سے ہمیں ان دستاویز کو پڑھنا چاہیے اسی طرح کی دوسری دستاویز کو پڑھنا چاہیے شکریہ دستاویز کو پڑھنے کے پڑھے ہیں اسی طرح سے آئیست یا جس پڑھنے پڑھنے کے بعد ا geez Galاد باalone دستاویز کو پڑھنے کے بعد ا dial sendoارے سے کامل کرہو ج vaig H hinten را overnightکوڑھ تم محسوس ہوتی ہے موسیقی